اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو المصورو کہتے ہیں اسکرین پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی ہی طاقتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخرکار اللہ تعالیٰ نے المصورو کے اندر کیا کیا راز چھپا کر رکھے جو دنیا والوں پر کبھی بھی آیا نہیں کیے گئے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کر کے اس کے رازوں تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں ہر چیز کو پا لیتے ہیں اگر آپ کو المصورو کے راز پتہ لگ جائے تو پھر آپ دنیا کی ہر نعمت کو حاصل کر سکتے ہو اور ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو چاہے وہ چیز چھپی ہوئی ہو یا پھر سامنے ہو یہ اسم آزم روحانی دنیا کا اسم آزم ہے اور اس کے بہت سارے فائدے موجود ہیں چاہے دنیا میں آپ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے اس کو پڑھ لو یا پھر آپ اس کو روحانی کاموں کے لیے پڑھ لو دونوں ہی میں آپ کی بہت اچھی مدد یہ کر دیتا ہے سب سے پہلی چیز تو آپ کو میں بتا دوں کہ المصورو یہ بہت طاقتور اسم آزم ہے اور اس کے بڑے بڑے عمل بھی موجود ہے اس کے موقعات بھی موجود ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو اگر آپ اپنے روزمرہ کے لیے کاموں کے لیے کرنا چاہتے ہو تو اس کا ورد کرنا سٹارٹ کر دو مغرب کی نماز کے بعد یا عیشہ کی نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہو اور پڑھنا اس کو تین سو تیس مرتبہ یا پھر سات سو ستیتر مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کی جو بھی پریشانی اور پرابلم آپ کے اوپر آئی ہے وہ اس کے ذریعے سے ختم ہو جائے گی آپ جو بھی حصیبت میں بھسے ہوگے اور جس بھی کام کے لیے اس کو پڑھو گے وہ کام وہ مقصد پورا ہو جائے گا لیکن اس کے بہت ہی طاقتور عملیات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کسی کو اپنا بنا لینا یہ بھی بہت زیادہ طاقتور عمل اس کے اندر شامل ہے کہ کسی کو بھی آپ اپنا بنا سکتے ہو صرف تین دن کے اندر اندر یعنی اس کو پڑھنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے آپ جس کو بھی اپنا بنانا چاہ رہے ہو اس کے اوپر جو اثر ہوتا ہے پھر وہ آپ کا تین دن میں ہی بن جاتا ہے لیکن اس کے لیے جائز تمنا ہونی چاہیے جائز خواہش ہونی چاہیے اس کے بعد میں روحانی قوتیں اور طاقتیں آپ اس سے حاصل کر سکتے ہو ایسی طاقتیں جو کسی کو بھی نہ ملی ہو ایسی قوتیں جو کسی کے پاس موجود نہ ہو وہ طاقتیں آپ اس کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو اور اس کو آپ کو تقریباً آدھی رات میں آدھی رات یعنی ایک سے دو بجے یا ڈھائی بجے کے بیچ میں اس میں اتنے سارے راز تھپے ہوئے ہیں کہ ایک عام انسان کبھی بھی اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا اس کے ذریعے سے موقعات حاضر ہو جاتے ہیں جن تک بلائے جا سکتے ہیں اور روحانی دنیا کا ہر وہ کام جو ناممکن ہے وہ کیا جا سکتا ہے چاہے روحانی علاج ہو چاہے روحانی آپریشن ہو یا پھر کسی بھی چیز کی روحانی جو پرابلمز ہیں وہ آئی ہو اس کے ذریعے سے ہٹائی جا سکتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں روحانی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا پڑے گا رات کے تنہائی والی حصے میں بیٹھ کر اکیلا ہو کر آپ کو یہ اس کا ورد کرنا ہوگا المصورو المصورو اور اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا تقریباً تین سو تیتیس مرتبہ ساس سو ستیتر مرتبہ یا پھر گیارہ سو یا پھر ایک ہزار پچاس مرتبہ یا پھر اکیس سو مرتبہ یا پھر لا تعداد ہی پڑھ لے تو بہتر ہے یہ بڑھو گے جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ روحانی مخلوقات کا آنا جانا آپ کے سامنے شروع ہو جائے گا ایسی ایسی چیزیں نظر آئی گی آپ سے کلام بھی کرے گی بات بھی کرے گی اچھے سے اور آپ کو بھی اس سے باتیں کرنی ہے بیسیکلی یہ روحانی دنیا کا عمل ہے اور روحانی جو قوتیں طاقتیں روحانی بیماریاں روحانی جو علاج ہوتے ہیں یہ اس کے ذریعے سے بہت بیسٹ کیے جا سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھ کے دیکھیں جو بھی روحانی مسئلہ ہے اس کے لیے ضرور پڑھیں تین سو تیتیس مرتبہ اور جو روز مرہ کے کاموں میں جیسے جوب نہیں نوکری نہیں لگ رہی کام نہیں لگ رہا یا پھر کام نہیں چلتا کاروبار نہیں چلتا یا پھر پیسے نہیں ٹکتے یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو اس کو صرف اور صرف اپنی جہاں پر بھی آپ کی شاپ ہے دکان ہے یا پھر کاروبار ہے دھندے پر جانے سے پہلے صرف تیتیس مرتبہ اس کو بڑھ کے جائے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو گے کہ آپ کو بہت ساری برکتیں دیکھنے کو میل جائے گی